بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر مکرم اومیوپیتک پریکٹیشنل اور بہت ساری ویڈیوز میں آپ کو میں بہت ساری امپورٹڈ چیزوں کے بارے میں بتا چکا ہوں آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے شادی کیوں ضروری ہے ہمیں شادی کیوں کرنا چاہیے بحیثیت مسلمان بحیثیت انسان ہم پہ یہ فرض بھی ہے لازم بھی ہے کہ ہم شادی کریں آج میں شادی کو medical point of view اور medical history کے اندر رکھتے ہوئے آپ کو define کروں گا کہ اگر جو لوگ شادی نہیں کرتے ان کے ساتھ کیا کیا problems generate ہو جائیں گے اور جو لوگ شادی کر لیتے ہیں ان کے لیے زندگیوں میں کون کونسی medical risk جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں اور وہ medically satisfied life کو گزارتے ہیں تو اس میں بہت سارے points ہو تو میں آپ کو اس بارے میں define کروں گا لیکن اس میں جو ہم medicines استعمال کریں گے اس میں پہلی medicine ہم استعمال کریں گے selenium باقی کی دو medicine میں آگے جا کے بتاؤں گا ہم نے selenium کو one em power کے اندر رات میں سونے سے پہلے دس کترے ایک گھونٹ پانی میں ڈال کے لے لینے ہیں تو پہلی medicine تو selenium ہو گئی one em اور باقی دو medicine میں آپ کو ویڈیو کے درمیان میں symptoms کے مطابق define کروں گا تو topic ہمارا یہ کہ شادی کرنا کیوں ضروری ہے ہم اس کو medical point of view سے دیکھ لیتے ہیں کہ اگر آپ married life start کرتے ہیں تو سب سے پہلا جو آپ کو point ملے گا وہ جسم کو اتمنان ملے گا میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ physically آپ کو satisfaction ملے گی جو آپ کا جسم ہے ایک ہوتے mental satisfaction ہو رہے ہیں کہ physical satisfaction جسم کے اندر اللہ تعالی نے بہت ساری چیزیں ایسے بنائی جو automatic generate ہوتی ہیں ہماری body کے اندر ان چیزوں کو release کرنا چاہیے ان چیزوں کو discharge جب تک وہ نہیں ہوں گی تب تک آپ کو physical satisfaction نہیں ملتی ہے تو اس لئے شادی کے ذریعے پہلا جو point آپ کو ہے وہ physical satisfaction ملتی ہے نمبر ٹو ذہنی سکون ملتا ہے زہر سے بات آپ depression anxiety اور frustration سے نکلتے ہیں کیونکہ آپ کے اندر جو hormonal changes آئی ہیں اور جو مواد develop ہو رہا ہے جیسے باہر آ جانا چاہیے اگر وہ بہت عرصہ تک باہر نہیں آتا تو definitely وہ آپ کو ذہنی طور پر disturb کرے گا کیونکہ وہ ایک powerful seminal discharge ہوتا ہے جو آپ کی body کے اندر generate ہو رہا ہے اور stimulation وہ آپ کو تنگ کر رہی ہوتی ہے اور آپ کے mind کو disturb کرتی ہے جسمانی اور ذہنی صحت برقرار رہتی ہے اگر آپ ایک married life start کرتے ہیں اور آپ شادی کرتے ہیں تو آپ ان دونوں طریقے سے فائدہ اٹھیں گے اور ایک اور چیز اچھی نیند آتی ہے نیند بہت اچھی ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کے اندر جو extra cells extra power cells یا extra مواد ہے یا extra solution ہے secretion ہے وہ discharge ہوتا ہے تو جب وہ discharge ہو جائے گا تو آپ کو اچھے طریقے سے نیند آئے گی stress کم ہوتا ہے اس میں یہ ایک point ہے اور ایک چیز اور بدوں بڑی حیران کنگے امیر ہونے کے لئے کھامیاب ہونے کے لئے شادی کا ہونا بہت ضروری ہے اس کی وجہ یہ کہ آپ نے بے شمار workshop دیکھی ہوگی یا counselling دیکھی ہوگی جس محقے دیں گے جب تک mental peace نہیں ہوگا آپ stress سے دور نہیں ہوں گے آپ depression سے دور نہیں ہوں گے آپ کبھی بھی successful نہیں ہو سکتے تو ان تینوں چیزوں سے دور کرنے والی چیز جو ہے وہ شادی ہے اور شادی سے مرہ دیئے ہے کہ آپ کی باڈی میں بننے والے جو seminal fluid ہے یعنی liquid ہے اس کا discharge ہونا ضروری ہے کیونکہ اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں جو mental peace ہے جو depression سے دور کرے گی جو stress سے دور کرے گی اور آپ کو comfortable life اور comfortable time of study دے گی تو جب آپ کو comfortable time of working ملے گا تو definitely آپ successful ہو جائیں گے اور اگر آسان لفظوں میں بولو تو آپ امیر ہو جائیں گے اچھا اگر آپ شادی بہت عرصے تک نہیں کرتے تو پھر بھی آپ کے لئے نقصانات ہیں ایک چیز یہاں پہ define کر دوں کہ married life کے کوئی نقصان نہیں ہے میں medical point of view سے بات کر رہا ہوں کہ married life جو ہے آپ کو medically, physically, mentally internal organs, external organs تمام کے تمام چیزوں کو صحت مند رکھے گی اور آپ کو healthy life دے گی اچھا دیکھیں شادی کی ضروری شادی کے بعد آپ کی باڈی میں stimulation generate ہو رہا ہے یعنی کہ ایک similar discharge and natural hormones ہیں یہ علم یعنی قدرتی رکھیں white intake نہیں ہوتا یہ علم یعنی قدرتی رکھیں قدرت کی طرف سے کہ آپ کی باڈی کے اندر یہ چیز بنے گی اور ایک وقت پر آکے اس کو discharge ہونا ضروری ہے اچھا دیکھیں جب یہ natural process سے discharge نہیں ہوتی تو پھر ہم nightfall کا سامنے دیتے ہیں یعنی احتلام میں نے اس پہ بھی ایک ویڈیو بنائی بھی ہے کہ اگر اس طرح کی disease ہے تو description میں میں نے اس کا link دے دیا آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو natural process and natural hormones کے generate ہونے گا اور اس کا discharge ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کے discharge ہونے سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا وہ میں آپ کو تھوڑا ساجے دوبارہ سے discuss کرتا rebuilt up stress آپ stress سے نکلیں گے آپ کو relief ملے گا تناؤ سے sleep better پہلے بھی discuss ہو جو کوئی اچھی نہیں دائے گی boost mood یہ ایک بڑا important point ہے آپ خوشگوار mood کے ساتھ زندگی گزارے گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ خوشگوار زندگی کے لیے mental peace اور physical peace زیادہ ضروری ہے یہ دونوں چیزیں آپ کو married life سائیں گی یہاں married life کا مقصد آپ میرے سمجھ رہے ہیں کہ جو بات میں کرنے چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جو natural hormones آپ کی باڈی میں generate ہو رہے ہیں ان کو discharge کرنے کا process جس کے ذریعہ آپ piece کو life کو ضاریں گے اچھا اس کے بعد یہ improved self esteem آپ کے اندر خود اعتمادی بڑھے گی یہ medical science نے proof کیا ہے کہ اگر یہ natural hormones آپ کی باڈی کے اندر رہتے ہیں بہت عرصے تک رہتے ہیں تو definitely یہ disturbance generate کریں گے اور ان کے disturbance آپ کو mental piece سے نکالے گی اور آپ کے اندر جو self esteem ہے یعنی کہ خود اعتمادی اس کو ختم کرے گی ایک مثال دے دیتا ہوں کہ اگر وہ افراد جو بڑی عمر تک شادی نہیں کرتے وہ ہمیشہ confidence level ان کا blow رہتا ہے اور جو لوگ شادی کرتے ہیں بعد میں ان کو اللہ اولاد دیتا ہے اولاد ہونے سے ان کے اندر confidence level بڑا heavy highly generated ہوتا ہے اور وہ اپنی زندگی کو confident mood میں اور بڑا boldly جو ہے آگے بڑھاتے ہیں تو یہ بڑا important point ہے کہ self esteem generate کہنے کے لیے بھی آپ کو شادی کرنا ضروری ہے اور شادی کے مقصے دیکھے وہ جو natural hormones ان کو discharge کرنا ضروری ہے ایک اور ہمارے پاس اس میں کہ اپنی خواہشت پر control آتا ہے اپنی vicious پر control آتا ہے اگر آپ یہ natural hormones کنی نہیں ڈالیں گے تو سب سے پہلی چیز جو آپ میں generate ہوا ہے aggression آپ میں جذبات بہت زیادہ ہوں گے آپ جو ہے anger سے بھرے بھی ہوں گے غصے سے بھرے بھی ہوں گے آپ نے دیکھا ہوگا نوجوان جذباتی ہوتے ہیں نوجوان غصے سے بھرے بھی ہوتے ہیں چھوٹی سی بات کو ایک بہت بڑا مسئلہ بنا دیتا ہے تو یہ انترل process ہوتا ہے جو انسا control نہیں ہو رہا ہوتا ہے تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو married life سے ملیں گے اور آپ healthy life بزاریں گے ایک medicine میں آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتائے selenium اور second medicine میں آپ کو یہاں پر discuss کر رہا ہوں وہ ہے opium opium کو بھی آپ نے one empower کے اندر دوسرے دن رات میں سونے سے پہلے استعمال کرنا ہے اور پھر تیسری medicine ہے سلفر سلفر کو آپ استعمال کریں گے تیسری رات کو سونے سے پہلے دس کترے آپ نے لینا ہے ایک پانی کے اندر تو ان تین طوائیوں کا regular استعمال پہلی ہمارے پاس selenium دوسری ہمارے پاس opium اور تیسی سلفر اگر آپ بہت عرصے تک married life سے دور ہیں یا پھر اگر آپ میرے لئے گزار رہے تو آپ کے اندر یہ ساری چیز جو میں آپ بتائیں وہ پروپرلی مینٹین نہیں ہو رہی ہیں تو آپ ان تین میڈیسن سے استعمال کریں آپ پندرہ دن تک ان کو استعمال کرنا ہے اس کے بعد آپ دس دن کے گیپ دے دینا اور دس دن دن تک بتائیے سیکنڈ میں نے آپ کو سلفر بتائیے تھرڈ میں آپ کو اوپی ام بتائیے تو اس قدیم میڈیسن کو آپ نے استعمال کرنا اس کا نمبر آگے پیچھ ہو جائے تو کوئی اشیو نہیں ہے آپ پہلے دوسرے دیسے نمبر پر کوئی بھی میڈیسن لے سکتے ہیں تو تین کیو ویڈیو اپنے فرینڈ کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں اور جو ڈسکرپشن میں میں لنک دیا ہے نائٹ فال کے حوالے سے ویڈیو سے اس کو بھی ضرور دیکھیں وہ آپ کے لئے بینیفیشل ہے اس میں بتائی گئی میڈیسن بھی آپ کے بینیفیشل ویڈیو بیشترپشن بیشترپشن